جنرل جو آیات ہے وہ سورہ توبہ کے اندر ہے آیت نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈ اینڈ ون اور ٹو جس میں اللہ تعالی نے حضور کے ساتھیوں کے تین طبقات بتائے ہیں پہلا بتایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار سابقین جو سبقت لے گئے سب سے پہلے مہاجرین میں اور انصار میں وہ پکے مومن دوسرا کہا کہ آرابیوں میں اور اہل مدینہ میں بھی پکے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے دو کیٹہ گریز ہوگی اور تیسرہ فرمایا وہ ہیں جو ملے جلے عمال کرتے ہیں یعنی کمزوری ایمان کا شکار ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مستقبل میں ان کے معاملات دیکھیں گے اور آگے چل کے سورہ توبہ میں انقریب اللہ تعالی اور اس کا رسول دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیسے ہی چلتے ہیں تو صحابہ کی تین کیٹہ گریز قرآن میں آئیں قانونن صحابی کا لفظ نہ بول رو ایک وہ جو پکے آپ کے ساتھی ہیں اسلام کو پتا آپ کو بھی انڈ پہ بتایا گیا وہ بھی صرف وزیبہ ابن ایمان کو بتایا عام لوگوں کی نظر میں تو وہ بھی صحابہ اور تیسرا کہا جن کیا ملے جلے عمال کرنے والے ان کو اللہ تعالی دیکھیں یہ پکڑ کے رضی اللہ عنہم وردوان ساروں کے اوپر لگا دیتے ہیں وہ ساروں پہ نہیں لگتا وہ تو اللہ نے جنرل بات کیا رضی اللہ عنہم وردوان اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ذالکالی من خشیہ رب بھائیہ ہر وہ شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے اور سورہ توبہ میں آیا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کیے صابقون الولون کی جنہوں نے صابقون الولون کو تکلیفیں دی ان کے ساتھ جنگیں لڑی وہ کدر سے اس کیٹیگری میں آگئے تو آپ یہ فرق کو دیکھا کریں تو یہ قرآن میں اس کی جڑ موجود ہیں قرآن میں صرف ایک پورشن نہ لیا گرے رحماؤ بینہون یہ تو پہلے نازل ہوئی ہے سورہ توبہ تو آخری سورتوں میں ہیں جس میں کہا گیا تین کیٹیگریز ہیں مومنین سابقون الولون ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین اور انصار مدینہ دوسرے پکے منافق اور ایسے منافق ہیں نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھی ان کو جانتے ہیں اور تیسرے ملے جلے عمال کرنے والے اور وہ آپ دیکھ لیں وہ بعد میں ہم جن لوگ کو احترام کے ساتھ رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس تیسری کیٹیگری کے لوگ ہی ہوتے ہیں ہم انہیں منافق نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کہیں کہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ ہو یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو یا عمر ابن آس رضی اللہ عنہ ہو ہم ان کو اس تیسری کیٹیگری میں مانتے ہیں دوسری کیٹیگری میں نہیں اور پہلی میں تو بالکل ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں ہے قرآن میں اس کی جڑے موجود ہیں نماز میں اتحیات میں ایوہ نبیوں پڑھنا جائز ہے یا علن نبی علن نبی پڑھنا صرف عبداللہ ابن مسعود کا تفرد ہے صحیح بخاری میں کہ وہ حضور کی وفات کے بعد علن نبی پڑھتے تھے لیکن یہ تفرد ہے اس میں میری آلڈی ویڈیو ریکارڈ ہے میں نے دروشریف کے اوپر دروشریف سے متعلق پچاس کوسچنز آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں پوری مجلس پانچ گھنٹے کی ریکارڈ کروائی تھی اس میں میں نے ایشو کا ڈریس کیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ تفرد اور ان کا انڈویجویل فتوہ ہے کہ وہ السلام علی نبی پڑھتے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد تشہود میں لیکن امت نے ان کی اس بات کو نہ صحابہ نے ایکسیپٹ کیا نہ امت نے اور لوجیکلی بھی ان کا یہ موقع غلط تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد ہم ایوہ النبیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور سامنے موجود نہیں ہیں تو حضور کی زندگی میں بھی جو حضور سامنے موجود ہوتے تھے وہ تو صرف مسجد نبی والوں کے لیے ہوتے تھے حضور نے تو کہیں نہیں کہا کہ جو مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد نبی سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں وہ علم نبی پڑھیں اور جو میری مجودگی میں نماز میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ مجھے ایوہ النبیوں کہیں ایسا تو نہیں ہوا تو جب حضور کی زندگی میں بھی صرف مسجد نبی میں تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہتے تو آپ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں کی ایوہ النبیوں کے پیچھے عقیدہ آذر و ناظر کا وہ غلط ہے تو عقیدہ اس حدیث میں خود بتا دیا گیا بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہچا دے گا تو ایوہ النبیوں سے حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا ایوہ النبیوں پکارنا ہے رسول اللہ کو اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اللہ تعالی اس سلام کو پہچا دے گا وہاں ٹھیک ہوگا اس چیز کو آپ سمجھیں یعنی اس کے پیچھے جو عقیدہ کسی نے غلط بنا لیا تو وہ اس کا اقصور ہے قرآن و سنت کی تریمات بالکل واضح ہیں لہٰذا عبداللہ ابن مسعود کا یہ تفرد ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے السلام وعلا النبی وعلا ان کا فتوہ ہم کئی اور فتوے نہیں مانتے بغاری مسلم میں ہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے رکوع کے اندر یعنی رکوع میں دونوں ہاتھوں کو وہ گھٹنوں کے درمیان یوں رکھتے تھے بلکہ دو تابعین ملنے جاتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے حالت میں وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے تو وہ عبداللہ ابن مسعود ان کے ہاتھوں پہ مارتے ہیں یوں کرو پھر وہ شکایل لے کے سینئر صحابہ کے پاس جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارے بھائی جو ہیں وہ اس معاملے میں درست نہیں ہیں نبی الاسلام نے تطبیق کرنا دو گھٹنوں کے درمیان یوں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا بعد میں منع فرما دیا تھا اینڈ پہ آپ کا حکم یہی ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے جائیں رکو کی حالت تو عبداللہ ابن مسعود کے کئی تفردات بھی نکل ہوئے ہیں ان میں سے ایک علم نبی والا ہے تو لہٰذا آپ نے ایوہ نبیو ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی